یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز پر آپ دوستوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں سرکاری ملازمین بلخصوص اسادزہ کے لیے عام ترین خبر ہے کہ پینشن کے سب کا نظام کو ختم کرنے کے بعد اسادزہ کے لیے جی پی فانڈ تجویز کیا گیا ہے ایک خصوصی ایکٹ لانے کا بھی امکان ہے خبر کی مکمل تفصیل جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں کہ یہ جو سی پی فانڈ تجویز ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے اور جی پی فانڈ کن لوگوں کے لیے ہے یہ دونوں چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے سی پی فانڈ اور جی پی فانڈ میں بھی تھوڑا فرق بتائیں گے جو ڈھر رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ رسول اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق جون دوہزار بائیس سے قبل بھرتی اسازہ کے لیے جی پی فانڈ تجویز اسازہ کے لیے سی پی فانڈ کی بجائے جی پی فانڈ نافذ کرنے کے لیے خصوصی ایکٹ لانے کا فیصلہ خیبر پختونخواہ حکومت نے جون دوہزار دوئیس سے قبل مستقل اور بھرتی ہونے والے اسازہ کے لیے سی پی فانڈ کی بجائے جی پی فانڈ کے دوبارہ نفاظ پر غور شروع کر دیا ہے ذرائع نے بتایا کہ اسازہ کی آپگریڈیشن اور اسازہ کے سی پی فانڈ کے نفاظ کے معاملے کو مشترکہ طور پر دیکھا جا رہا ہے اس سلسلے میں قانون کے پاس ہونے سے قبل مستقل اور بھرتی ہونے والے اسازہ کو سی پی فانڈ ایکٹ سے مستثنہ کرنے کی منصوبہ بندی تجویز کی گئی ہے بیکمہ خزانہ کی جانب سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی گئی ہے جس کی روشنی میں آئندہ کا لاحے عمل تائے کیا جائے گا اسازہ کے لئے سی پی فانڈ کی بجائے دوبارہ جی پی فانڈ نافذ کرنے کے لئے خصوصی ایکٹ لانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سفارشات اور تجاویز کی حتمی منظوری صبحی حکومت کی جانب سے دی جائے گی یہ تھی آج کی بڑی خبر کہ حکومت نے سی پی فانڈ کی تجویز دی تھی اس تجویز پر قانون بنایا گیا تھا کہ جون دو ہزار تئیس کے بعد نئے بھرتی ہونے والے اسازہ اور ملازمین سی پی فانڈ تارز کے اوپر ان کی پینشن بنائی جائے گی جبکہ اس سے پہلے والے اسازہ کا جو ہے وہ دو ہزار تئیس سے قبل کے جتنے اسازہ تھے ان سب کے لئے جی پی فانڈ تھا جی پی فانڈ کیا ہوتا ہے جی پی فانڈ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایک مقصود تنخواہ سے کٹھوٹی کرتی ہے جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پیسے ریٹائرمنٹ پر بندہ ہوتا ہے تو اس کو پھر منتلی بنیادوں پر پینشن دی جاتی ہے جبکہ سی پی فانڈ اس سے قطعی طور مختلف ہیں سی پی فانڈ میں یہ ہوگا کہ جتنی بھی تنخواہ ہوگی اس میں سے ایک مقصود قسم کی کٹھوٹی کی جائے گی مقصود قسم کی کٹھوٹی جمع ہوتی رہے گی جتنے فیصد کٹھوٹی ہوگی اتنے فیصد حکومت اس میں شامل کرے گی وہ جتنے پیسے بنیں گے جب شخص ریٹائر ہوگا تو اس کو اکٹھے پیسے دے کر پینشن کے منتلی بیسز پر جو پینشن بنتی ہے وہ نہیں دی جائے گی بلکہ اکٹھے پیسے دے کر اسے فارغ کر دیا جائے گا یہ تھی آج کی بڑی خبر کہ حکومت نے دو ہزار بائیس سے قبل برتی اسادزہ کے لیے جنہیں مستقل کنٹریکٹ پر تھے مستقل کیا گیا اور جو اسادزہ تھے ان کے لیے سی پی فانڈ کے ایکٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے آپ سی پی فانڈ دو ہزار دیس کے بعد برتی انہیں ملازمین پر لاغ ہوگا اس سے پہلے والے اسادزہ جی پی فانڈ کے زمرے میں آئیں گے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ملنے کے بل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹیفکیشن آپ دوستو تک بار وقت پہنچتے رہیں آپ تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئے خبروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا